امومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے جان اور جہان کا فلسفہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں لوگ کہتے ہیں جائدات چھوڑ دو فلان چھوڑ دو فلان چھوڑ دو نظریات پر بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں جب جان نہیں ہے تو پھر باقی کیا جان ہے تو جہان ہے اس فلسفے کو حسین ابن علی نے بدل کے رکھ دیا کہ جان ہے تو جہان ہے حسین نے بتایا جان نہیں ہے پھر بھی پوری کائنات تیری ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر لٹ گئے تو پھر سب کچھ برباد ہوگا حسین نے یہ فلفا دیا لٹ کے ہی تو آباد ہوا جاتا ہے یزید سب کچھ بچا کے بھی نہ بچ سکا حسین سب کچھ کٹا کے بھی زندہ ہو جا رید رہا یہ فلسفہ دیا سب کچھ کٹ جائے سر نیزے کی نوک پہ بھی چڑ جائے خاندان کی لاشیں بکھری پڑی ہوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون دی جائیں کفن بھی کھینچ لیے جائیں خیموں کو بھی آگ لگا دی جائے لیکن سر شہیدان پھر بھی نیزوں پہ بلند ہی رہے گا اونچہ ہی رہے گا یہ سر جھکنے کے لیے نہیں ہے یہ سر اوپر بلند ہونے کے لیے اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں کہ سر بچ جائے حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا ہم نے بچپن سے لے کر کے لڑکپن تک اور لڑکپن سے لے کر آج تک حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھے تو وہ ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل سے برا جانے اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا مرتبہ تھا جو لوگ کہتے ہیں امام حسین کرولا میں کیوں گئے میں انہیں کہتا ہوں امام حسین حضور کی گود کے پالے ہوئے تھے کمزور ایمان والے نہیں تھے کہ دل میں ہی کرتے رہتے اور ظلم کو اور جبر کو اور زیادتی کو اور ناانصافی کو ہاتھ اور زبان سے نہ روکتے حضرت امام حسین کے خطبے دیکھ لیجئے قدم قدم پہ خطبے دیئے محمد بن حنفیہ کے نام جو آپ نے وسیعت نامہ لکھا کہا آپ نے فرمایا انی لم اخرج عشرن ولا بدرن ولا مفسدن ولا ظالمن میں سہر سے پاتے کے لیے نہیں جا رہا اور نہ ہی میں اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں میرے اہداف میں میری خواہشات کے کسی گوشے میں یہ موجود نہیں ہے کہ میں تخت و تاج حاصل کرلوں گا انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی میں اپنے دادا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں اریدو ان آمرا بالمعروف و انہا ان المنکر میں امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے جذبوں سے مالا مال ہو کے میں اس سفر کو اختیار کر رہا ہوں جب شریعت کا مزاق اڑایا جا رہا ہے شریعت کی شکل بدلی جا رہی ہے خلافت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا ہے اور ایک نئی صورت دین کو دی جا رہی ہے اور جو اس سانچے میں ڈھل کے دین نکلے گا وہ محمد عربی کا دین نہیں ہوگا جو طائف کے بازاروں سے لے کے مکہ کی گلیوں تک اہد سے لے کر غزوہ ہنین تک حضور نے خود اور اپنے اصحاب کو تکلیف میں ڈال کے جو دین دیا جو امت تشکیل دی یزید اس سارے نظم کو بدل رہا ہے تو کیا نبی کا نواسہ جس کو حضور نے گود میں پالا ہو کو خاموش ہو کے بیٹھ جائے کہا حسین ایسا نہیں ہونے دے گا اور اس کی جو بھی قیمت ادا کرنا پڑی حسین وہ قیمت ادا کرے گا اور پھر اس کی قیمت چھوٹی نہیں تھی جو ادا کرنا پڑی اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار میں اس میدانیں حق و باطل میں اپنی قربانی پیش کر کے جبر کا راستہ نہ روکتے تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے اسلام کی یہ شکل جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ موجود ہی نہ ہوتی دنیا کے اوپر کتنی تہذیبیں کتنی ملتیں اور کتنی اقوام جب ان کے اندر تغیر آیا تو وہ اپنی اصل صورتی چیزیں کھو بیٹھیں دنیا کے اوپر کتنے مزاہ اب یہودیت کی شکل دیکھ لیجئے کیا یہ وہی صورت ہے جو حضرت موسیٰ لے کر آئے عیسائیت کی شکل دیکھ لیجئے کیا یہ وہی صورت ہے جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے ابھی کچھ دن ہی نہیں گزرے تھے تو ہواریوں کے بعد جو ہوا اور جس طرح سے دین عیسیٰ کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا جس طرح موسیٰ دین کی شکل تبدیل کر کے رکھ دی گئی تو کیا دین محمدی کی شکل باقی رہ جاتی جب یوں دین کی صورت اور شکل کو بدلنے والے میدان میں آپ موجود ہوئے تھے لیکن باقی عدیان باقی تہذیبیں باقی ملل باقی قومیں ان کی شکل اس لیے تبدیل ہو گئی کہ اس شکل کو بچانے والا کوئی حسین وہاں نہیں تھا اور یہاں اس دین کی اصل صورت اور شکل اس لیے موجود رہی کہ اس دین کو بچانے والا حسین ابن علی موجود تھا مسٹر گوکھلے نے کہا تھا کہ اگر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نہ کھڑے ہوتے تو اسلام یا تو مٹ ہی جاتا اور اگر موجود رہتا تو اس کی وہ شکل نہ ہوتی جو محمد بن عبداللہ لے کر آئے تھے اس کی شکل وہ ہوتی جو یزید پیش کر کے جاتا لیکن حسین ابن علی کی قربانی ان کی نہزت کی وجہ سے ان کے قیام کی وجہ سے ان کے کھڑا ہو جانے کی وجہ سے چودہ صدیوں گزرنے کے بعد آج بھی وہی اسلام ہے جو آمنہ کا لال دے کے گیا تھا یہ حسین ابن علی کا کام ہے جو حسین نے کیا اس لیے حضور نے ناز کیا حسین پر کہا کہ حسین منی و آنا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ مجھ سے ہے کہ میری بیٹی کا بیٹا ہے میری نسل ہے میرا نسب ہے میں حسین سے ہوں قیامت تک میرے دین کا جنڈا جھولتا رہے گا تو اس کی بنیادوں میں لہو حسین ابن علی کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی تھی جب بیعت کا آپ سے مطالبہ کیا گیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا بلکہ آپ کا جملہ تاریخ ساز ہے بڑے لوگوں کا کلام بھی بڑا ہوتا ہے اور حکمت کے نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے قیامت تک ایک نسبلین دینا تھا یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کرے گا بلکہ کہا میری جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے تو یہ قیامت تک کے لیے لاحے عمل دے دیا کہ جو حسین کے نقشے قدم چلنے والا ہوگا وہ وقت کے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا چاہے گردن کٹ جائے بازو کٹ جائے خاندان لٹ جائے یہ حسین ابن علی کا پیغام ہے ہھاں ہؤں ہون ہون موسیقی